بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ماتھمیٹک فارفن آدم اکس پورٹ کاؤنٹ ڈاؤن بک سیون تھرڈیشن چپٹر نمبر ٹین ایکسس آئی ٹن سی سٹارٹ کریں گے کوئیسن نمبر ون ہمارے پاس ہے یوز ایلیمنیشن میتھاڈ ٹو سولد فالوینگ سیموٹینیوز لینیر ایکویشن یعنی ہمارے پاس یہ لینیر ایکویشن گیون ہے ہم نے اس کو سول کرنے ہیں with the help of elimination method سو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں فرسٹ ہمارے پاس کیا کیون ہے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس فرسٹ میں کیون ہے 2x پلس 5y is equal to 24 تو چلے ہم اس کو دے دیتے ہیں ایکویشن 1 یہ ہماری ایکویشن 1 ہو چکی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے 4x پلس 3y is equal to 20 تو ہم اس کو دے دیں گے ایکویشن 2 یہ ہماری کونسی ایکویشن ہو چکی ہے ہم نے اس کو نیم دے دیا ایکویشن 2 تو چلے اب ہم یہاں پر دیکھیں میں ایک منٹ اس کو ڈارک سے شو کر دیتی ہوں تاکہ ویڈیو میں مجھے لگ رہے کہ وہ شو نہیں ہو پارا پروپر ابھی ہم اپنی ایکویشن 1 کو لیں گے اچھا elimination method ویسے ہوتا ہے elimination method سے مراد ہوگا ہے کہ یعنی ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے x یا y ہم نے کیا کرنا ہے اس method میں x and y کی جو values ہیں ہم نے اس کو find کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں x and y کی values کیا آگئی تو سب سے پہلے ہم اپنی ایکویشن 1 کو لے لیتے ہیں ایکویشن 1 اور 2 کو پہلے balance کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کہہ 2x ہے یہاں پر دیکھیں 4x تو ہم easily 2 کو 4x بنا سکتے ہیں تو چلے ہم ایکویشن 1 کو لے لیتے ہیں اپنی ایکویشن 1 کو ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنی ایکویشن 1 کو 2 کے ساتھ multiply کر دیں گے جب ہم اس کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گی یعنی 2 کو multiply کریں گے complete equation کے ساتھ 2x plus 5y is equal to 24 یعنی اس complete equation کو ہم 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 4x plus 10y is equal to 48 اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس 1 equation کے آ چکے multiply ہونے کے بعد ایک نئی form میں آ چکے تو اس کو ہم نام دے دیں گے equation 3 اب ہم نے کیا کرنا ہے subtract کرنا ہے 2 from 3 یعنی 3 یوں دیکھیں ہم write کرنے کے subtract 2 from 3 یعنی 3 میں سے ہم نے 2 والی equation کو minus کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے ہم 3 والی equation کو write کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہے 4x plus 10y is equal to 48 2 والی equation ہمارے پاس ہے 4x plus 3y is equal to 20 ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس کو minus کر رہے ہیں تو جیسے کہ جب بھی ہم minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو sign ہوتے ہیں وہ change ہو جاتے ہیں تو چلیں ہم ان کے signs کو change کر دیتے ہیں ہم ان کے signs کو change کر دیے change ہونے کے بعد یہاں پہ دیکھیں plus 4x and minus 4x تو پہلے تو یہ cut جائے گا cut ہو گئے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا بچ چکے چلیں ہم یہی سے start کرتے ہیں جب ہم minus کریں گے تو ہمارے پاس 48 میں سے 20 minus کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 28 is equal to 10x میں سے 3x کو sorry 10y میں سے 3y کو minus کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 7y ہمیں y کی value چاہیے نہ کہ 7y کی تو ہم کیا کریں گے y کی value کو find کرنے کے لیے ہم کیا کر لیں گے y یہاں پہ دیکھیں 7y is equal to 28 so 7 جو اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو equal کی دوسرے طرف آ کر کیا ہو جائے گا 28 کے ساتھ divide ہو جائے گا جب divide ہو جائے گا تو ہمارے پاس y کی value آ جائے گی y is equal کیونکہ 7 1s are 7 and 7 کے table میں 28 آتا ہے 4 کے ساتھ 7 1s are 7 and 7 4s are 28 it's mean y کی value ہمارے پاس کیا آج چکی ہے 4 اب ہم نے کیا کرنا ہے y کی value 4 آ چکی ہے تو اب ہم نے x کی value کو find کرنا ہے so x کی value کو ہم اس طریقے سے find کریں کہ ہم اس کو substitute کر دیں گے equation 1 میں یعنی y کی value کو equation 1 میں put کر دیں گے 3 کی بات دیں گے اور equation 1 کی بات ہو رہی ہے ہم اس میں put کر دیں گے so چلیں یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے ہم equation کو write کر لیتے ہیں 2x plus 2x plus 5y is equal to 24 ابھی اس میں کیا ہو رہا ہے y کی جو value ہے وہ آ چکی ہے 4 ہم وہ put کر دیں گے سو ہمارے پاس آ جائے گا 2x plus 5 y کی value کیا آ چکی ہے 4 تو y کی جگہ پر ہم 4 write کر دیں گے is equal to 24 سو یہاں پہ ہے کہ ہم اس کو multiply کر دیں گے سو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2x plus 20 is equal to 24 2x کو یہاں پر write کر دیں گے 20 جو یہاں پر plus ہو رہا ہے equal کی دوسری طرف آ کر 24 میں سے minus ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا 2x is equal to 4 x کے ساتھ جو 2 multiply ہو رہا ہے تو equal کی دوسری طرف آ کر 4 کے ساتھ وہ divide ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 2 2 2 0 4 2 کی ڈیبل میں cutting ہو جائے گی سو x ہمارے پاس کیا آ چک ہے x is equal to 2 یعنی x کی value ہمارے پاس کیا آ چک ہے 2 y کی value اس question میں آ چک ہے 4 and 2 اگر ہم ان values کو اگر چیک کرنے کے لیے اگر x and y کی جگہ پر پر کریں گے تو equal کی صرف جو ہمارے پاس values same وہی آئے گیا اس کے ساتھ ہمارا part number 1 solve جو part number 2 کو solve کرتے ہیں next ہمارے پاس 3x plus y is equal to 11 9x plus 2y is equal to 20a پہلے ہم ان کو equations کا name دے دیں گے یہ ہمارے پاس ہو جائے گی equation 1 and یہ ہمارے پاس ہو جائے گی equation 2 ابھی ہم ان کو solve کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پہلے ہم کیا کریں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس x and y کو آسانی سے balance کر سکیں تو ہم equation 1 کو لیں گے یہاں پہ یہ 9x ہے یہ 3x ہے اس mean ہم 3x کو آسانی سے 9x بنا سکتے ہیں تو ہم اس کو balance کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں equation 1 کو لیں گے equation 1 کو ہم کیا کریں گے 2 کے ساتھ divide multiply کر دیں گے تو ہم اس کو write کر دیں گے 2 یعنی 3x plus y is equal to 11 ابھی یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 3 is 6 x plus 2 y is equal to 22 یعنی 2 جب multiply ہوا equation 1 کے ساتھ تو ہمارے پاس کچھ equation اس طرح سے بن چک ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے اب ہم اس کو آگے solve کریں گے ہم کیا کریں گے سیم ہمارے step ہو ہم subtract کر لیں گے subtract 2 from 3 یعنی equation 2 میں equation 3 میں equation 2 کو ہم minus کرنا ہے پہلے ہم equation 3 کو write کرتے 3x plus 2y is equal to 22 اب ہم equation 2 کو write کریں گے جو sorry 2 3 0 ہم اس کو 3 بنا رہے تھے تو یہاں پر ایک mistake ہو چکے چلیں اپنا step correct کر لیتی ہوں کیونکہ یہاں پر ہم لوگوں نے 2 نہیں یہاں پر ہم 3 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس sorry اب equation 2 یہاں پر write کر لیں 9 x plus 2 y is equal to 28 ہم یہاں پر minus کر رہے ہیں تو minus کا میں پتہ جب ہم minus کرتے ہیں تو یہ sign یہاں پر minus یہاں پر بھی کیا جائے گا minus یہاں پر بھی آ جائے گا minus اب ہم اس کو solve کرتے ہیں یہاں 2 y کو minus کریں تو ہمارے پاس آ جائے y plus 9 x and minus 9 x کر جائیں یہاں پر y کی value direct y 5 a چک ہے اب ہم نے کیا کرنا اس value کو equation 1 میں y value equation 1 میں put کر دینا تو یہاں پر ہم write کریں گے دیکھیں ہمارے پاس equation 1 3 x plus y is equal to 1 y کی value آ چک 5 تو ہم کیا کر لیں گے 3 x plus 5 is equal to 11 یعنی y کی value تھی وہ میں نے put کر دی y کی value کو اس لی put کی ہے تاکہ ہمارے پاس x value وہ بھی آج ہے جس ہمارے پاس y value آ چک ہے اس طرح سے x کی value کو find کرنا ہے ہمارے پاس آ جائے 3x is equal to 11 minus 5 یہاں سے ہمارے پاس آ جائے 3x is equal to 11 میں سے 5 minus کریں تو ہمارے پاس آ جائے 6 6 یہاں پر دیکھیں x کو ہم لوگ کو find کر تو x equal کی دوسر رفا کا 3 کے ساتھ ڈیوائید ہو جائے گا 6 کے ساتھ ڈیوائید ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہو جائے 3 1 3 and 3 2 6 it means x کی value ہمارے پاس آ چک x is equal to 2 ڈیوائید 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 پارٹ نمبر 3 پر آ جاتے پارٹ نمبر 3 میں ہمارے پاس x plus 2 y is equal to 17 and 8 y plus 3 y is equal to 45 ہم سب سے پہلی equation کو name دے کیا کریں گی اپنی equation کو balance کریں گی balance اس طریقے سے کریں گے کہ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے x here 2 y 3 y تو ہم نے اس طریقے سے balance کرنا تاکہ یہ set ہو جائے ہمارا first step ہم x balance کر رہے equation 1 کو 8 multiply کر دیں so here ہم لے لیں equation 1 equation 1 کو ہم 8 کے ساتھ multiply کریں گے x plus 2 y is equal to 17 multiply ہو جائے گا 8 x plus 16 y is equal to 17 کو 8 کے ساتھ multiply کر آ جائے 136 تو یہ ہماری ہو جائے equation 3 اب ہم کیا کریں گے اب ہم subtract کریں گے سو چلے start کرتے اپنی register کے اگلے page سے سو چلے subtract کر لیتے ہیں subtract equation 2 from equation 3 ہم 3 کو پہلے write کریں equation 3 ہمارے پاس 8 x plus 16 y is equal to 136 equation 2 سے ہم نے minus کیا تو equation 2 ہمارے پاس ہے 8 x plus 3 y is equal to 45 minus کا مطلب کیا ہو جائے گا ہمارے پاس جو sign ہے وہ sign change ہو جائیں گے سو چلے ہم ان کے sign کو change کر چکے ہیں change کرنے کے بعد 136 میں سے 45 کو minus کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 91 is equal 16 میں سے 3 y کو minus کریں گے تو آ جائے گا ہمارے پاس 13 y plus 8 x minus 8 x کر جائیں گے ہمیں کیا چاہیے y کی value جائے تو y یہاں پر آ کر 91 کے ساتھ ڈیوائی ہو جائے گا ہمیں پتہ ہے کہ 13 1 0 13 and 13 کی ٹیبل میں 91 ہمارے پاس آتا ہے 7 کے ساتھ so y is equal to 7 y ہمارے پاس کیا آ چک ہے 7 اب ہمارے x کی value کو find کریں تو ہم یہاں number write کریں کی substituting equation 1 y کو put کریں سب سے پہلے ہم equation 1 write equation 1 ہمارے پاس x plus 2 y is equal to 7 so y کی value ہمارے پاس کیا چکی x plus 2 y کی value 7 is equal to 17 x is equal to sorry x plus 2 7 0 14 is equal to 17 x ہمارے پاس کیا ہو رہے x کے ساتھ 14 plus ہو رہے تو equal کے اس طرف آ کر کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا so 17 میں سے 14 کو minus کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ہمارے پاس آ جائے 3 ہمارے پاس y x کی value آ چکی ہے x کی value ہمارے پاس آ چکی ہے 3 next part number 4 کو solve کرتے same ہمیں پتہ کہ 2x plus 3y is equal to 11 یہ equation 1 ہے 3x plus 4y is equal to 15 یہ equation 2 ہے سو چلیں ہم اس کو solve کرتے سب سے پہلے ہم کیا کریں اپنے x کو balance کریں ہمارا first step کیا ہوتا ہے ہم اپنے x کو balance کرتے تو ہمارے x اس طریقے سے balance ہوں گے کہ یہاں پر 2 ہے یہاں پہ تھے it's been equation 1 3 and equation 2 2 multiply 2 ہم پہلے equation 1 کو لے لیتے equation 1 ہمارے پاس 2x plus 3y is equal to 11 ہم اس کو 3 کے ساتھ multiply کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی 6x plus 9y is equal to 33 ہم اس کو name دے دیں گے equation 3 اب ہم نے کیا کرنا ہے equation 2 کو لے لی لے equation 2 ہمارے پاس 3x plus 4y is equal to 15 ہم اس کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 6x plus 8y is equal to 30 ہم اس کو equation 4 کا name دیں گے یہ ہماری کیا ہو جائے equation 4 اب ہم نے کیا کر لیا ہمارے x balance ہو چک ہے یعنی ہمارے x کیا یعنی یعنی ہمارے second step کیا ہوتا subtract کریں اب ہم subtract کر لیتے ہیں subtract equation 4 equation 4 from 3 3 جب ہم separate کریں ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ دیں equation 4 from 3 ہمارے پاس equation 3 جو ہے sorry equation یہاں پر ایک mistake ہو چکہ یہاں پر ہم separate کر رہے ہے equation 3 equation 3 کو ہم پہلے write کر لیں گے ہمارے پاس 6x plus 9y is equal to 33 equation 4 ہمارے پاس 6x plus 8y is equal to 30 minus کی وجہ سے کیا ہو جائے گا ان کے sign change ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں minus minus and minus ہو چکے ہیں ان کے sign اب 33 میں سے 30 کو minus کریں گے تو آج جائے گا 3 9y میں سے 8y minus کریں گے تو آج جائے گا y جائے گا یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کیا y کی value یہ ہمارے پاس آج چکے y is equal to 3 اب ہم نے x کی value کو find کریں تو ہم کیا کریں گے سبتیوٹی in equation 1 ہم y کی value equation 1 میں پوٹ کر دیں گے ٹھیک ہو چکے 1 پہلے ہم write جو کہ ہم پاس 2 x plus 3 y is equal to 11 y کی value کیا چکے 3 چکے it's mean ہم یہاں پر write 2 x plus 3 y کی value ہمارے پاس آج چکے 3 تو y کی جگہ پر ہم 3 write کر دیں 2 x plus 3 3 9 is equal to 11 so 2 x is equal to 11 minus 9 so یہاں پر ہمارے پاس آج گا 2 x is equal to 2 کیونکہ 9 میں 11 سے 9 minus کریں گے تو آجائے گا 2 ہمیں x چاہیے تو ہم کیا کریں x equal to 2 جو x کے ساتھ 2 ہے equal کی دوسری طرف آکر divide ہو جائے گا so 2 1 2 2 1 2 so it's mean x x is equal to 1 ٹھیک ہو جو کہ last part ہمارے پاس x plus 2 y is equal to minus 4 3 x minus y is equal to 9 so یہاں پہ دیکھیں ہم ان کو نام دے دیں گے j ہماری ہو جائے گی equation 1 and j ہو جائے ہماری equation 2 so چلیں اب ہم اس کو solve کرتے equation 1 کو اگر ہم دیکھیں تو ہم first step کیا ہم x کو balance کر رہے تو ہمارا x کیا ہے ہمارے پاس آپ لوگ y کو balance کر سکتے لیکن ہماری book میں example x balance so اس حساب سے x balance کیا کچھ schools میں book example copy کر اس according right کر تو اس time x balance so equation 1 کو لے لیں equation 1 ہمارے پاس x plus 2 y is equal to minus 4 so equation 2 x ہمارے پاس 3 ہے which means ہم equation 1 کو 3 ساتھ multiply کریں گے تاکہ x balance ہو جائیں تو ہمارے پاس آجائے 3 x plus 6 y is equal to minus 12 ٹھیک ہو جو کہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس کو equation 3 کا نام دے دیں گے یہ ہماری equation 3 ہو چکی ہے اب اس کو solve کرتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم subtract کرتے ہیں پہلے ہم x balance کرتے ہیں x balance کرنے کے بعد ہم subtract کرتے ہیں چلے اب ہم subtract کر لیتے ہیں subtract 2 subtract equation 2 from equation 3 پہلے ہم equation 3 کو write کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے 3x plus 6y is equal to minus 12 equation 2 ہمارے پاس ہے 3x minus y is equal to 9 چلے اب ہم minus کرتے ہیں minus کریں گے تو کیا ہو جائے گا ان کی signs change ہو جائیں گے تو پہلے ہم ان کی signs کو change کر لیتے ہیں یعنی جو پہلے plus تھا minus and minus plus میں converted minus 12 and minus 9 کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا minus 21 دونوں کے پاس پلس ہو چکے 6 6y plus 3x minus 3x کرتے ہیں ہمیں چاہیے y کی value تو اب ہم کیا کر لیں جو y 7 کے ساتھ multiply ہو رہا ہے equal کی دوسری طرف آ کر کیا جائے گا تو یہ ہو جائے 7 3 کیا چک ہے 21 یعنی 7 کی ٹیبل میں دونوں کی cutting ہمارے پاس y is equal to minus 3 y ہمارے پاس کیا آ چک ہے y ہمارے پاس آ چک ہے minus 3 اب ہم نے اس کو substitution کر لیں equation 1 میں کی y کی ولی جو ہمارے پاس آ جاتے تو ہم اس کو equation 1 میں ڈال دیتے ہم start کر لیتے so equation 1 کو پہلے write کر لیتے equation 1 ہمارے پاس y plus 2 y is equal to minus 4 so x is equal sorry x plus 2 y کی value کیا تھی minus 3 is equal to minus 4 x plus اچھا یہاں پر دیکھیں مزید کی بات یہ ہو چکی ہے کہ یہاں پر دیکھیں plus ہے یہاں پر minus ہے جب یہ multiply ہو گا 2 ملٹیپلا ہو minus 3 کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ ہمارے جائے گا تو یہ plus 6 ہو جائے گا x is equal to minus 4 plus 6 کریں گے تو آ جائے گا 2 it means کہ ہمارے پاس x کیا آ چکا ہے x ہمارے پاس آ چکا ہے 2 sorry x کی ویڈیو آ چکی ہے plus 2 اس کے ساتھ ہمارا question number one of exercise 10 ڈی solve ہو ہر ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پلی لیسٹ آویلیبل ہوتی ہے پلی لیسٹ کا مقصد بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو complete chapter کی پوری exercise along with their question definitions and explanation آپ کو پروائیڈ کیا جائے اللہ آفیس